موسیقی اعوذ باللہ من شویفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات نولیج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام اس دنیا میں بے شمار ایسی اشیاں اور مقامات ہیں جن پر اسرار کا پردہ پڑا ہوا ہے ان اسرار کے پیچھے دراصل ان اشیاں تک پہنچ رکھنے والوں کی چالبازی اور ان کی ایاری کو زیادہ دخل ہے جو ان کی اشیاں کی خاصیت کو انتہائی بڑھا چڑھا کر ان کے حصول انتہائی مشکل اور تقریباً نممکن بتاتے ہیں تاکہ عام لوگ ان سے وہ اشیاں مو مانگے دامو خرید لیں اور ان کا دال روٹی کا دھندہ چلتا رہے ناظرین اگرام گیدر سنگی جیسی نایاب اور پر اسرار شہ سے متعلق ہم پہلے ہی ایک ویڈیو میں اس کے تمام اسرار و رمود سے پردہ اٹھا چکے ہیں اور کچھ دوستوں کی فرمائش پر آج ہم سام کے منکے کے بارے میں بات کریں گے ناظرین اگرام اس ٹاپک پر مزید بات کرنے سے پہلے میں نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں یوں آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا خواتین و حضرات اکثر جوگی اور سنیاسی اس منکے سے منصوب عجیب و غریب پر اسرار قسم کی داستانیں اور جادو بھرے واقعات سناتے ہیں اور ان کی باتیں سن کر اچھے اچھوں کا ہاتھ جیب میں چلا جاتا ہے مثلا عورت کا دل نرم کرنے کا صفوف دشمن کو زیر کرنے کا نسخہ جسمانی آرزوں کا علاج مشوق کو قدموں میں گرانے کا فارمولہ غرض ہر وہ خواہش جس کا پورا ہونا ناممکن نظر آتا ہو ناظرین اکرام دراصل سامب کے اس منکے کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ سامب کے موں میں زہر کی ایک تھیلی ہوتی ہے جو سامب کے اگلے دو نکیلے دانتوں میں کھلتی ہے جب سامب کسی کو ڈستا ہے تو اپنے یہ نکیلے دانت اس کے جسم میں داخل کر دیتا ہے دباؤ پڑنے سے تھیلی دبتی ہے اور زہر ان کھوکلے دانتوں سے ہوتا ہوا شکار کے جسم میں داخل ہو کر اس کے آسابی نظام پر اثر انداز ہوتا ہے جس سے شکار بے حس یا بے ہوش ہو جاتا ہے اور سامب اس کو آرام سے نگل لیتا ہے اب اگر سامب کا یہ زہر استعمال نہ ہو تو اس کی تھیلی میں موجود زہر بڑھتا جائے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ تھیلی پھٹ جائے گی اور سامب اپنے ہی زہر سے ہلاک ہو جائے گا لیکن ناظرین اکرام قانون قدرت دیکھیں کہ جنگل میں موجود سامب اپنی خوراک یا دفاع کے لیے دوسرے جانوروں کو دستے رہتے ہیں اور اس طرح ان کی زہر کی مقدار نارمل رہتی ہے سامبوں کی کچھ اقسام ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں زہر زیادہ مقدار میں پیدا ہونے لگتا ہے اب زہر کی یہ زائد مقدار تھیلی میں بھرتے بھرتے ایک دانے کی شکل اختیار کر لیتی ہے جیسے جیسے زہر بڑھتا جائے گا یہ دانہ ہجم میں بڑا ہوتا جائے گا اور پتھر کی طرح سخت شکل اختیار کرتا جائے گا بلاخر یہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ سامب کے سر میں اس کا اوبھار صاف محسوس ہوتا ہے سپیرے لوگ اس اوبھار کا مطلب اچھی طرح جانتے ہیں اور وہ اس سامب کو پکڑ کر تیز دھار چاکو یا بلیڈ کی مدد سے سر پر ہلکا سا چیرہ لگاتے ہیں اور یہ پتھر نکال لیتے ہیں اور یوں اس پتھر کو سامب کے منکے کا نام دے دیا جاتا ہے اس منکے میں سامب کے زہر کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اگر اس منکے کو سامب کے کاٹے کی جگہ پر لگا دیا جائے تو یہ اس زخم سے چپک جاتا ہے اور زہر جذب کرنا شروع کر دیتا ہے تمام زہر جذب کرنے کے بعد یہ خود بخود الگ ہو کر گر پڑتا ہے ناظرین اکرام اب تو سامب کاٹنے کی ویکسین بھی دستیاب ہے اگر سامب کے دسے کو مناسب وقت میں ہسپٹل پہنچا دیا جائے تو ویکسین کی مدد سے اس کی جان بچائی جا سکتی ہے یہ ویکسین بھی سامب کے زہر سے ہی تیار کی جاتی ہے اس ویکسین کو تیار کرنے کے لیے سامب سے حاصل شدہ زہر کو سرنج کے ذریعے گھوڑے کے جسم میں داخل کیا جاتا ہے سامب کے زہر کے اثرات سے بچنے کے لیے گھوڑے کا مدافتی نظام انٹی بوڈیز پیدا کرتا ہے جو گھوڑے کے خون میں شامل ہو جاتا ہے پھر اس گھوڑے کے جسم سے خون کی کچھ مقدار نکال کر ان انٹی بوڈیز کی مدد سے سامب کے کاٹے کی ویکسین تیار کی جاتی ہے اکثر جنگلات میں لوگ مختلف اقسام کے سامب پکڑ کر ان کا زہر نکال کر ویکسین بنانے والی لیبوٹریز کو فروخت کرتے ہیں جیسا کہ آپ اکثر نیشنل جیوگرافک اور انیمل پلینٹ وغیرہ میں دیکھتے رہتے ہیں تاہم یہ تصور کرنا کہ سامب کا یہ منکہ آپ کو کوئی مالی نفع دے گا یا یہ جادو کا وہ پتھر ہے جس کو رگڑنے سے آپ امیر ہو جائیں گے ایک بے بنیاد بات ہے یہ صرف زہر ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے خواتین حضرات اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی